اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کے لئے خوش خبری لائے ہوں انیس نکات پر مشتمل جو نوٹیفکیشن آیا ہے اتمی فیصلہ آگیا ہے اب سب سٹوڈنٹ کو پاس کر دیا گیا ہے تو نوٹیفکیشن پہ چلتے ہیں اس کا فرسٹ پوائنٹ کیا ہے پہلے پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ نائنٹھ اور فرسٹ یئر کو ہم نے نیکس کلاسز میں پرموٹ کر دیا ہے دوسرے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ ٹینتھ کے جو پیپر ہوئے ہیں ان کو چیک کیا جائے گا اور ان کا ریزیلٹ دیا جائے گا تیسرے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ ففٹین جون کو پیپر چیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور نائنٹی ڈیز میں آپ کو ریزیلٹ مل جائے گا چوتھے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے فرسٹ یئر میں یعنی کہ نائنٹھ میں اچھے مارکس ہیں اور ٹینتھ میں بھی اچھے مارکس آتے ہیں تو آپ کو ایڈیشنل مارکس دیا جائیں گے تھری پرسنٹ اس کے بعد وہ کہتا ہے فائی پوائنٹس میں کہ اگر کوئی جو سٹوڈنٹ ہے وہ نائنٹھ میں اچھے مارکس لے کر پاس ہوئے لیکن ٹینتھ میں وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو جتنے نائنٹھ میں مارکس ہیں اتنے ہی دے کر اس کو ٹینٹھ میں بھی پاس کر دیا جائے گا اور فار اگزمپل آپ کے تھری انڈرڈ نائنٹھ میں ہیں تو تھری انڈرڈ اور ایڈ کر کے آپ کو پاس کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس چھتہ پوائنٹ ہے چھتے پوائنٹ میں وہ ہمیں کہتے ہیں جی جو سٹوڈنٹ فرسٹ پارٹ میں پاس تھا لیکن سیکنڈ پارٹ میں کچھ سبجیکٹ میں فیل تھا اور اس نے اب اپیر تو اس کو فرسٹ پارٹ میں جتنے مارکس دیے گئے ہیں اتنے ہی سیکنڈ پارٹ میں بھی دیے جائیں گے یعنی کہ اس کی امپروومنٹ ہو جائے گی ساتھویں پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیکنڈ پارٹ میں اچھے مارکس لیا ہیں لیکن فرسٹ پارٹ میں آپ کچھ سبجیکٹ میں فیل تھے اور آپ نے پیپر دینے ہیں تو سیکنڈ پارٹ میں اگر ان سبجیکٹ میں آپ کے اچھے مارکس آیا ہیں تو وہی آپ کو فرسٹ پارٹ کے لئے بھی دیئے جائیں گے اس کے بعد ایٹ پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سیکنڈ یئر کی امپرویمنٹ کرنی تھی تو فرسٹ یئر کے مطابق آپ کو نمبر دیے جائیں گے اسی طرح وہ نویں پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مختلف سبجیکٹ میں پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں کی امپرویمنٹ کرنی تھی تو جو آپ کا اچھا سبجیکٹ تھا جس میں اچھے مارکس آئے تھے وہ اس کے مطابق آپ کو دونوں میں مارکس دیے جائیں گے دس میں پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پارٹ ون جو ہے امپرویمنٹ کرنا چاہتے تھے تو جتنے مارکس آپ کے پارٹ ٹو میں آئے ہیں اتنے ہی آپ کو پارٹ ون میں دے کر آپ کو پاس کر دیا جائے گا اس کے بعد گیارویں میں وہ کہتا ہے کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کا لاس چانس تھا تو اس کو بھی پاس کر دیا جائے گا بارویں پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ جو فیل تھے پارٹ ون میں پارٹ ٹو میں انہوں نے اپیر ہونا تھا تو پارٹ ٹو میں جتنے مارکس آئیں گے وہ پارٹ ون کے بھی دے کر ان کو پاس کر دیا جائے گا اسی طرح اگر پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں کے آپ نے مارکس دینے تھے تو جن سبجیکٹ میں آپ فیل ہیں وہ آپ کو ایوریج نکال کر آپ کو ان کے مارکس دیے جائیں گے اور آپ کو پاس کر دیا جائے گا اسی طرح فورٹین پارٹس میں وہ کہتا ہے کہ پریکٹیکل جو ہے وہ سب کو مارکس دیے جائیں گے 50% جن کے اچھے مارکس ہیں ان سبجیکٹ میں ان کو زیادہ مارکس دیے جائیں گے 15 میں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو وہ 15 جولائی تک ہمیں جو ہے وہ انفارم کر دے اور ہم ان کا ایک سپیشل اگزام لیں گے جو کہ اکتوبر میں ہوگا اگر 15 جولائی تک آپ نہیں دیسیجن لیتے تو آپ کو اس نوٹیفکیشن کے مطابق پاس کر دیا جائے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو 9 10 آگے جن کو نیکس کلاس میں بھیجا گیا ہے ان کو 4 پوائنٹ کی طرح جو ہے وہی تمام رول جو ہیں وہ لاغو ہوں گے 17 پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ جو فی آپ نے اس سال دی ہے 2021 میں جو آپ کے پیپر ہوں گے اسی فی کے مطابق ہوں گے 18 پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ ایک سپیشل اگزام لیا جائے گا اگست میں تو اس میں جو بھی اپیر ہونا چاہتا ہے وہ پارٹ 1 پارٹ 2 میں بھی ہو سکتا ہے ویریس ایڈیشنل سبجیکٹ میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ مختلف سبجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یعنی جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے تو لاسٹ میں وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو سنت ہوگی اس کی اوپر بورڈ جو ہے اس کو گورنمنٹ ایک پارمولہ دے گی اور گائیڈ لائن دے گی اس کے مطابق جو ہے آپ کی سنت کی اوپر منشن کیے جائیں گے نمبر بھی اور کچھ چیزیں اور بھی منشن کی جائیں گی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی سنت جو ہے اس میں آپ کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں اوارڈڈ مارکس دیے گئے ہیں اور آپ کو پاس کیا گیا ہے یہ چیزیں آپ کی سنت کی اوپر منشن ہوں گی تو سٹوڈنٹس نیکس ویڈیو تک اجازت دیں آئی آپ کیا آپ کے تمام شکریہ دور ہو گئے ہوں گے سٹوڈنٹس اللہ حافظ موسیقی